اسلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں پی سی اے واش ٹائم جس میں ہم لائیں گے آپ کیلئے سائنس اور ٹکنالوجی کی متعلق انفرمیٹیو نالج گردے کی خرابی کے ساتھ رہنے والے لوگ جلد ہی مستقبل میں ڈائلیسس کے بغیر رہنے کی امید کر سکتے ہیں یا ٹرانسپلانٹ آرگن کا نہ ختم ہونے والا انتظار اور مکمل لکلوں حمل کے لیے مسلسل علاج سے چھٹکارہ پانے کی امید کر سکتے ہیں ایمپلانٹیبل بائیو آرٹیفیشل گردہ مریضوں کو ان کی صحت ازادی اور زندگی کا میار واپس دے دے گا کمپیکٹ ڈیوائز صحت مند گردوں کی طرح بہت سے افعال سرانجام دے گا اور مدافتی عدویات کی ضرورت نہیں ہوگی بائیو آرٹیفیشل گردے میں خون سے زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے ہیمو فیلٹر لگایا ہوا ہے بائیو ری ایکٹر میں پانے کی مقدار، الیکٹرولائٹ، بیلنس اور میٹابولک فنکشن کو برقرار رکھنے کے لیے انجینئرڈ رینل ٹیوبیول سیلس ہوتے ہیں سیمی کنڈکٹر، سیلیکون، ویفر سے بنائی گئی انتہائی موثر جھلی جو پمس اور الیکٹرک پاور کی ضرورت کے بغیر فیلٹریشن کے قابل بناتا ہے اس کے علاوہ گردوں کے سیلس کو مریض کے مدافتی نظام کے ریجیکشن سے بچاتا ہے بائیو کمپیٹیبل ڈیوائز سرکولیٹر سسٹم سے منسلک ہوتی ہے اور مسانے میں زہریلے مواد کو فضلے کے طور پر نکال دیتی ہے ایک دہائی کی انجینئرنگ ڈیوالیپمنٹ کے نتیجے میں ہیمو فیلٹر اور بائیو ری ایکٹر کو بہتر بنانے کے بعد ایمپلانٹیبل بائیو آرٹیفیشل گردے کے پری کلینیکل پروٹو ٹائپس کامیابی کے ساتھ بنائے گئے ہیں کلین روم مایکرو فیبریکیشن کے عمل کو قابل اعتماد طریقے سے آلہ میار کی سیلیکون جھلی بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے رینل ٹیبیول سیلز کو بہتر بنانے اور اس کے فنکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹیشو کلچر پروٹوکول کو بھی بہتر بنایا گیا ہے سیلیکون جھلیوں کو پولی کاربونیٹنگ ہاؤسنگ میں ہیمو فیلٹر بنانے کے لیے لنسب کیا گیا ہے اور اسی طرح کے انداز میں بائیو ری ایکٹرز رینل ٹیبیول سیلز کو ایمیونو پروٹیکٹ کے لیے اسیمبل کیا گیا ہے اس کے بعد پری کلینیکل ٹیسٹنگ کے لیے ہیمو فیلٹر اور بائیو ری ایکٹر کے کمپونینٹ کو جوڑ کر بائیو آرٹیفیشل کڈنی پروٹوٹائپس بنائے گئے کانسپٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہیمو فیلٹر کو بلڈ پیشر کے اندر بغیر کسی سسٹیمیٹک انٹی کو آگیولیشن کے آپریٹ کرنے کا تجربہ کیا گیا اور بائیو ری ایکٹر میں ایمیونو سپرشن کے بغیر رینل سیلز زندہ اور صحت مند رہے مزید اضافی سیلیکون جھلیوں اور رینل سیلز سے پروٹوٹائپس میں مزید بہتری آئے گی ایسی کلینیکل ڈیوائسز بنائی جا رہی ہیں جو کہ ہیومن ٹرائل میں گردوں کے فیل ہونے پر مستقل علاج کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ایسے مریض جو اورگن کی کمی اور ڈیالیسس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے بائیو آرٹیفیشل کیڈنی انہیں ایک بار پھر روزمرہ کی زندگی کی آزادیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرے گا بہرحال ابھی مزید اس پر ریسرچ جاری ہے اور امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں سائزدان مکمل طور پر اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور مریضوں کو ڈیالیسس جیسی تکلیف دا علاج سے چھٹکارہ مل جائے گا موسیقی